نمبر آٹھ کبھی مشابہت دوسری قوموں کی ہوتی ہے اور کبھی لڑکے لڑکیوں کی مشابہت آپس میں ہوتی ہے لڑکا ہے اس کے کان میں بالی پہنا دینا بعض وقات یہ منت کی وجہ سے ہوتی ہے بعض وقات کسی اور وجہ سے ہوتی ہے بیٹی نہیں ہوئی ہم کو پانچ کے پانچ بیٹے ہی تو یہ بیٹی کی خواہشات پوری اس سے پوری کرتے ہیں اس کو بھی کبھی فراغ پہنا دیتے پیار سے دو کتا اچھا دیکھ رہا نا بیٹی ہوتا تو بالکل کتا خوبصورت لگتا اس کو بیٹی بنا دیتے پھر ایسا جائز نہیں ہے بچوں کو بچیاں بنا دینا ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا نہیں اسی طرح سے لڑکیاں ہوتی بعض وقات ان کو لڑکوں کی جیسا بنا دیتے ہیں لڑکوں کی کپڑے پہنانا ان کو یہ ٹھیک نہیں ہے بچیوں کو بچیوں کی لباس پہنائے جائے بچوں کے نہیں ہے ایک دم ٹی شارٹ ایک دم ہاں اس طرح سے جینس پینٹ بنا گے ایک دم اس کو ٹوم بوئی بنا دیئے نہیں کرنا ہے اسا بچیوں کو بچیوں میں نسوانیت باقی رہے وہ لڑکے نہ بن جائے تو لڑکیوں کے اندر لڑکی پن آئے وہی ان کے لیے زینت وہی ان کے لیے خوبصورتی وہی ان کے لیے نزاکت اور وہی ان کے لیے بھلائی ہیں یہ نہیں کہ آپ لڑکیوں کو لڑکا بنا دیں تو یہ دونوں چیزیں بھی ان کی ریایت کرنا چاہیے یہ کتنا سنگین ہے ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں قیل لی آئشت اِنَّا مرآتا تَلْبَسُ النَّعْل ہتا عائشہ سے کہا گیا کہ فلانی عورت ہے جو مردوں کی طرح جوتیاں پہنتی ہے نال پہنتی ہے جو مردوں کیلئے ہوتے ہیں تو فقالت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا الْرَجُلَتُهُ مِنَ النِّسَا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لانت کی ہے جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے اس عورت پر لانت کی ہے جو مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور سنن ابی داود حدیث نمبر چار ہزار ننینینوے حدیث صحیح ہے تو بچیوں کو بچیاں ہی بنائیں ان کو بچے نہ بنائیں ان کو لڑکے نہ بنائیں خاص کر کے لباس کے معاملات میں دونوں میں تفریق ہونی چاہیے لڑکوں والا لباس لڑکیوں کو نہ پہنے آ جائے